ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ہر انسان کی کامیابی میں ایٹی فائی پرسنٹ یوگدان اس کے نظریہ کا ہوتا ہے اس کے ایٹیٹیوٹ کا ہوتا ہے اور باقی کے ففٹین پرسنٹ میں اس وقتی کا ایڈیوکیشن اس کا سمارٹنس اور کام کی جانکاری شامل ہوتی ہے لیکن تاجب کی باتی ہے کہ پڑھائی پر خرچ ہونے والی پوری کی پوری ہنڈرڈ پرسنٹ رقم اسی سمارٹنس پر اسی ایڈیوکیشن پر خرچ کی جاتی ہے جبکہ کامیابی میں اس کا یوگدان صرف پندر پرسنٹ ہوتا ہے زندگی کے ہر پہلو میں ایٹیٹیوٹ کی بہت بڑی اہمیت ہے چاہے وہ آپ کی نیجی زندگی ہو یا پھر آپ کی پروفیشنل لائف دوستو آپ ہی بتائیے کیا ایک آفیسر اچھے نظریہ کے بغیر ایک اچھا آفیسر بن سکتا ہے کیا کوئی اچھے نظریہ کے بغیر اچھا سٹورنٹ بن سکتا ہے کیا ماں باپ آپ کے پروفیشنل دکاندار مالک اور کمچاری صحیح نظریہ کے بنا اپنے کام میں اچھے ہو سکتے ہیں چاہے آپ کسی بھی کشیطر میں کام کر رہے ہوں کامیابی کی بنیاد ایک ہی ہے اور وہ ہے آپ کا نظریہ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشید دوستو ایفریکہ میں ایک خوش اور سنتشت کسان رہا کرتا تھا وہ خوش تھا کیونکہ وہ سنتشت تھا ایک دن اس کے پاس ایک گیانی پروش آیا جس نے اسے ہیروں کی اہمیت اور ان کی طاقت کے بارے میں بتایا گیانی پروش نے کہا اگر تمہارے پاس انگوٹھے جتنا بھی ہیرہ ہو تو تم اپنا ایک شہر خرید سکتے ہو اور اگر تمہارے پاس مٹھی کے برابر کا ہیرہ ہو تب تو تم شاید اپنے دیش کے ہی مالک بن سکتے ہو ایسی باتیں کسان کو بتا کر وہ گیانی پروش چلا گیا اس رات کسان بلکل نہیں سو پایا اس کی نیند خرام ہو گئی تھی اب وہ نا خوش تھا اسنتشت تھا وہ نا خوش تھا کیونکہ وہ اسنتشت تھا اور وہ اسنتشت اسی لئے تھا کیونکہ وہ نا خوش تھا اگلے دن صبح اس نے اپنے کھیتوں کو بیچنے کا انتظام کیا اور اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کا انتظام کر کے وہ ہیروں کی تلاش میں نکل پڑا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو گیانی پروش نے کسان کو ہیروں کی اہمیت اور ان کی طاقت کے بارے میں بتایا گیانی پروش نے کہا کی اگر تمہارے پاس انگوٹھے جتنا بھی ہیرہ ہو تو تم اپنا ایک شہر خرید سکتے ہو اور اگر تمہارے پاس مٹھی کے برابر کا ہیرہ ہو تب تو تم شاید اپنے دیش کے ہی مالک بن سکتے ہو یہ باتیں سن کر کسان چکت رہ گیا گیانی پروش چلا گیا لیکن کسان کی نیند حرام ہو چکی تھی اگلے دن صبح اس نے اپنے کھیتوں کو بیچنے کا انتظام کیا اور اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کا انتظام کر کے وہ ہیروں کی تلاش میں نکل پڑا پورے ایفریکہ میں وہ گھونگتا رہا لیکن کچھ نہ ملا سارے یورپ کا چکر لگانے کے بعد ہی اس کی تلاش پوری نہیں ہوئی جب وہ سپین پہنچا تب تک وہ بھاونات مک شاررک اور آرثک کمی سے بلکل ٹوٹ چکا تھا اس کی حمد اس حد تک ٹوٹ گئی تھی کہ اس نے بارسی لونہ ندی میں کھوٹ کر خودکشی کر لی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو وہ کسان ہیروں کی تلاش پہ پورے ایفریکہ میں گھومتا رہا لیکن اسے کچھ نہ ملا آخر وہ ہار گیا ٹوٹ گیا اس نے خودکشی کر لی ادھر جس ویکتی نے اس کے کھیت خریدے تھے ایک بار جب وہ کھیتوں سے گزرنے والی ایک نہر سے اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہا تھا تو نہر کے دوسرے کنارے پہ سورج کی روشنی جیسے ہی ایک پتھر پہ پڑی تو اندر دھنش کی طرح سات رنگ جگ مگا اٹھے اس ویکتی نے سوچا کہ یہ پتھر بیٹھک پہ سجانے کے کام آئے گا اور وہ اسے اٹھا کر گھر لے آیا اور بیٹھک پہ سجا دیا اسی دوپہر وہ گیانی پورش پھر وہاں آیا اس کی نظر جگ مگاتے پتھر پہ پڑی تو اس نے پوچھا کیا ٹونی واپس آ گیا نئے مالک نے جواب دیا نہیں لیکن لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں تب گیانی پورش نے جواب دیا وہ سامنے رکھا پتھر ہیرا ہے میں دیکھتے ہی پہچان جاتا ہوں نئے مالک نے پھر کہا نہیں وہ صرف ایک پتھر ہے میں نے اسے نہر کے پاس سے اٹھایا ہے چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں ایسے بہت سارے پتھر پڑے ہیں ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوان ہوں دوستو نہر کے کنارے وہ پتھر جگ مگا اٹھے سورج کی روشنی میں اندر دھنوش کی طرح سات رنگ جگ مگا اٹھے اس ویکتی کو یہ جگ مگا اٹھچھی لگی اور وہ پتھر اٹھا کر اپنے ڈرائنگ روم میں لے آیا اس نے اپنا ڈرائنگ روم اس پتھر سے سجا دیا اسی دوپہر وہ گیانی پورش پھر وہاں آیا اس کی نظر جگ مگا تے پتھر پہ پڑی اور اس نے کہا وہ سامنے رکھا پتھر ہیرا ہے میں دیکھتے ہی پہچان جاتا ہوں نئے مالک نے پھر کہا نہیں وہ صرف ایک پتھر ہے میں اسے نہر کے پاس سے اٹھا لائے ہوں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اور ایسے بہت سارے پتھر دکھا سکتا ہوں آپ آئیے میرے ساتھ وہاں ایسے بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں وہ دونوں گئے اور پتھروں کے کچھ نمونیں اٹھا لائے اور جانچ کے لیے بھیج دیئے سچ مچ وہ پتھر ہیرے ہی ثابت ہوئے انہوں نے پایا کہ اس کھیت میں دور دور تک ہیرے بہت سارے ہیرے دبے ہوئے تھے دوستو یہ کہانی ہمیں کیا بتاتی ہے اس کہانی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو شکشت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ فیصلے بھی صحیح ہوں یہ ایک ایسے آدمی کہانی ہے جو سڑک کے کنارے سموں سے بیچا کرتا تھا وہ انپڑ تھا اس لئے اس نے کبھی اخبار نہیں پڑا تھا اونچا سنائی دینے کی وجہ سے اس نے کبھی دیڈیو بھی نہیں سنا تھا اس کی آنکھیں کمسور تھی اس لئے اس نے کبھی ٹیلیویجن بھی نہیں دیکھا تھا لیکن وہ ڈھیروں سموں سے بڑے اتصا سے بیچا کرتا تھا اس کی بکری اور منافع دنوں دن اتنا بڑھتا گیا کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اسے زیادہ سامان اور بڑا چولہ خریدنا پڑا جب اس کا بزنس دن دگنا بڑھتا گیا تب اس کا بیٹا جس نے حالی میں کالج کی اپنی پڑھائی پوری کی تھی اپنے باپ کے ساتھ کام میں جھٹ گیا انہی دنوں ایک عجیب گھٹنا گھٹی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو میں آپ کو ایک آدمی کہانی بتا رہا تھا کہ وہ کس طرح سموں سے بیشتا ہے دل لگا کر بیشتا ہے اس سے اس کا بزنس بڑھتا جاتا ہے دگنا ہوتا جاتا ہے چوگنا ہوتا جاتا ہے وہ بہت سارے پیسے کمانے لگتا ہے اور یہ دیکھ کر اس کا پڑھا لکھا بیٹا اس کے کام میں اس کے ساتھ جھٹ جاتا ہے اور ایک دن بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے پیتا جی کیا بزنس میں آنے والی مندی کے بارے میں آپ کو کچھ بتا ہے پیتا نے جواب دیا نہیں لیکن مجھے اس کے بارے میں بتاؤ بیٹے نے آگے کہا انٹرنیشنل حالات بہت خراب ہیں اور دیش کے حالات تو اس سے بھی برے ہیں ہمیں آنے والے برے دنوں کے لیے تیار رہنا چاہیے پیتا نے سوچا کہ اس کا بیٹا کالیج پڑھ چکا ہے اخبار پڑھتا ہے اور ریڈیو بھی سنتا ہے اس لیے اسے سب جانکاری ہے اس کی صلاح کو ہلکے دھنسے نہیں لینا چاہیے کیجولی نہیں لینا چاہیے اس لیے اگلے ہی دن سے پیتا نے سموسوں کے کچھے سامان کی خرید کم کر دی دکان کا بورٹ بھی ہٹا دیا کام میں اس کا اتصہہ بھی کم ہوتا چلا گیا جلدی اس کی دکان پہ گرہاکوں کا آنا کم ہوتا چلا گیا اور اس کی بکری گرنے لگی تب باپ نے بیٹے سے کہا تم ٹھیک کہہ رہے تھے ہم لوگ مندی کے دور سے گزر رہے ہیں مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے سمیہ سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو ایک آدمی سموسوں کا بزنس کرتا ہے اچھی خاصی بزنس کرتا ہے اس کا بزنس بڑھتا جاتا ہے اور آخر اس کا بیٹا اس کے ساتھ جوائن ہو جاتا ہے اس کے کام میں جڑ جاتا ہے اس کے ساتھ لیکن کیونکہ بیٹا پڑھا لکھا ہے اس لیے پیتا مانتا ہے کہ اس کے بیٹے کو بزنس کے بارے میں بہت زیادہ پتا ہے اور پھر جب بیٹا اسے بتاتا ہے کہ اب مندی آنے والی ہے دنیا بھر میں مندی چھائی ہوئی ہے تو پھر اس کی بات صحیح مان کر پیتا اپنے بزنس میں سے دھیان نکال لیتا ہے اس کا جوش کم ہو جاتا ہے اور پھر وہ راو مٹیریل بھی لینا کم کر دیتا ہے آہستہ آہستہ اس کی دکان بند ہو جاتی ہے اور پھر اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تم ٹھیک تھے بیٹے ہم لوگ مندی کے دور سے گزر رہے ہیں مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے سمیہ سے پہلے ہی آگاہ کر دیا دوستو یہ کہانی بہت کچھ کہہ جاتی ہے پہلی بار بہت بار ہم عقل مندی اور صحیح فیصلے میں فرق نہیں کر پاتے دوسری بات ایک انسان عقل مند تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں دوسری بات اپنے سلاحکاروں کو دھیان سے چنیے اور اپنی سمجھ کا استعمال کریے فارمل ایڈیوکیشن اور پچارک شکشہ ہونے یا نہ ہونے پہ بھی کوئی ویکتی کامیاب ہو سکتا ہے اور ہوگا بھی اگر ان میں یہ پانچ خوبیاں ہوں کریکٹر کمیٹمنٹ کنوکشن یعنی دردھ وشواس ورنمرتہ یعنی کرتسی اور کریج یعنی ہوسلا یا ساحس دوستو بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سے ایسے چلتے پھرتے ان سائیکلوپیڈیا ہیں جو ناکامیابی کی زندہ مثال ہیں اس لئے دوستو شکشت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ فیصلے بھی صحیح ہو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کسی چیز کو جلدی سیکھ لینے کا نام ہی اقل مندی ہے قابلیت وہ خوبی ہے جو شکشہ کو استعمال کرنا سکھاتی ہے جب ہمیں شکشہ کو استعمال کرنے کی قابلیت اور اچھا دونوں ہوتے ہیں تو اسے ہی کامپیٹنس کہتے ہیں اچھا ہی وہ نظریہ ہے جو ہنرمن کو کامپیٹنٹ بناتی ہے بہت سے لوگ ہنرمن تو ہوتے ہیں لیکن کامپیٹنٹ نہیں ہوتے کیونکہ صحیح نظریہ کے بنا قابلیت بیکار جاتی ہے ونسٹن چرچل نے کہا ہے یونیورسٹی کی پہلی ذمہ داری گیان دینا اور چرطر نرمان کرنا ہوتا ہے نہ کی ویابارک اور تکنیقی شکشہ دینا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو educated کسے کہا جاتا ہے شکشت کسے کہیں شکشت کسے کہیں educated کسے مانیں اس پہ سوکریٹس کی رائے اس طرح ہے گریک فلوسفر سوکریٹس نے کہا ہے پہلے وہ جو روزانہ آنے والے حالات کا سامنا صحیح دھنگ سے کرتے ہیں اور وہ جو حالات سے سامنا ہونے پہ صحیح فیصلہ لینے اور صحیح قدم اٹھانے میں شاید ہی کبھی چھوکتے ہوں انہیں شکشت کہا جانا چاہیے دوسرے وہ جو دوسروں کے ساتھ ویہوار میں بڑپن دکھاتے ہیں دوسروں کے اپریہ ویہوار اور باتوں کا برا نہیں مانتے اور اپنے کلیکس کے ساتھ اتنے بھلے ہوتے ہیں جتنا کی ایک انسان ہو سکتا ہے انہیں ہم شکشت کہہ سکتے ہیں اور آگے وہ جو اپنی خوشیوں پہ خابو پاتے ہیں اور مشکلوں کو اپنے رکھتے ہیں جو انسانی فطرت ہیں انہیں شکشت کہا جانا چاہیے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو مہان گریگ فلوزوفر دارشنک سوکریٹس نے ایک ایڈوکیٹی ویہکتی کی شکشت ویہکتی کی ڈیفنیشن یوں بتائی ہے سوکریٹس کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو سفلتہ ملنے پہ بھگڑتے نہیں جو اپنی اصلیت سے مہنی موڑتے ساتھ ہی بدھی مان اور دھیر گم بھیر ویکتی کی طرح دردتہ سے زمین پہ پیر جمائے رکھتے ہیں تکے سے ملی اچھی چیزوں پہ خوش ہونے بجائے جن سے ملی قابلیت اور بدھی سے حاصل سفلتہ پہ خوش ہوتے ہیں خوش ہونے کی ایسی پرورتی ان کی بچپن سے ہی ہوتی ہے جن لوگوں کے چرطر میں ان میں سے ایک دو نہیں بلکہ سارے گن ہیں جنہوں نے یہ سبھی باتیں سیکھی ہیں وہ ہی سرو گن سمپن سچے ارثوں میں شکشت ہیں educated ہیں یہ کہا ہے مہان گریک فلوسفر سوکریت نے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو ویہوارک بدھی کامن سینس کے بغیر شکشہ اور گیان کا محتو کچھ بھی نہیں کسی بھی چیز کو اس کے صحیح روپ میں دیکھ نے اور اسے جیسا کیا جانا چاہیے اس روپ میں کرنے کی قابلیت کو ہی ویہوارک بدھی کہتے ہیں کامن سینس کہتے ہیں ہم لوگ پانچ اندریوں کے ساتھ پانچ سینس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں چھونا سواد لینا دیکھنا سونگ اور سننا لیکن کامیاب لوگوں کے پاس ویہوارک بدھی بھی ہوتی ہے کامن سینس بھی ہوتا ہے شکشہ کے بنا بھی ویہوارک بدھی حاصل کی جا سکتی ہے لیکن کامن سینس کے بنا بہتر سے بہتر ڈگری بھی کسی کام کی نہیں بھرپور کامن سینس کا ہونا ہی وزڈم کہلاتا ہے بدھی مطق کہلاتا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو آپ مجھے بتائیے کیا ہر آدمی کی ایک قیمت ہوتی ہے کیا ہر کیا پیسہ ہر چیز خرید سکتا ہے زندگی کی سب سے قیمتی چیزیں پیسہ خرید ہی نہیں سکتا ہم اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ ہر آدمی کی ایک قیمت ہوتی ہے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ دراصل خود اگیانی ہوتے ہیں اچھے کریکٹر نشتہ اور صحی ویلیوز والے لوگ ہرگز بکاؤنی ہوتے پیسہ خرید سکتا ہے مانی کھین بائی پیسہ خرید سکتا ہے ہنسی مگر خوشی نہیں پیسہ خرید سکتا ہے بستر مگر نین نہیں پیسہ خرید سکتا ہے کتابیں مگر گیان نہیں پیسہ خرید سکتا ہے ایک گھڑی مگر سمی نہیں پیسہ خرید سکتا ہے ساتھی مگر دوست نہیں پیسہ خرید سکتا ہے چمک دمک مگر خوبصورتی نہیں پیسہ خرید سکتا ہے کھانا مگر بھوک نہیں پیسہ خرید سکتا ہے مکان مگر گھر نہیں پیسہ خرید سکتا ہے دواء مگر صحت نہیں پیسہ خرید سکتا ہے ایک انگوٹھی ایک رنگ لیکن جیون ساتھی نہیں پیسہ ہر چیز خرید نہیں سکتا اور ہر انسان بکاؤ نہیں ہے ہم باتیں دوستوں لوگ راتوں رات سفل ہونا چاہتے ہیں چھائے پھر انہیں اپنی آتما کو ہی کیوں نہ بیشنا پڑے لیکن پھر بھی بات نہیں بنتی ایسا اس لیے ہے کیونکہ زندگی کے سچے ویلیوز انمول ہوتے ہیں جیسے ہی ویلیوز کی کوئی قیمت لگ جاتی ہے تو وہ ویلیوز اپنی قیمت کھو بیٹھتے ہیں کوئی بھی فائدہ اس نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتا پیسے کا ہونا اور اس سے خریدی چیزوں کا ہونا ٹھیک ہے مگر پیسے کمانے کے دوران ہم ان چیزوں کو نہیں کھونا چاہتے جو انمول ہیں جن کی کوئی قیمت لگ نہیں سکتی بکوز ڈیا ان ویلیوی بھی بیسے سے وہی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں جن کی قیمت لگ سکتی ہے اور دراصل سب سے قیمتی چیزیں وہی ہیں جو پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو آج سے ڈھائی ہزار سال پہلے مہان گریگ فلوسفر سوکریٹس سے پوچھا گیا کی شکشت کسے کہیں سوکریٹس نے کہا پہلے وہ جو روزانہ آنے والے حالات کا سامنا صحیح دھنگ سے کرتے ہیں اور وہ جو حالات سے سامنا ہونے پر صحیح فیصلہ لینے اور صحیح خدم اٹھانے میں شاید ہی کبھی چوکتے ہیں دوسرے وہ جو دوسروں کے ساتھ ویہوار میں بڑھپن دکھاتے ہیں دوسروں کے اپریے ویہوار اور باتوں کا برا نہیں مانتے اور اپنے کلیکس کے ساتھ اتنے بھلے ہوتے ہیں جتنا کہ ایک انسان ہو سکتا ہے اور اس کے بعد وہ جو اپنی خوشیوں پر خابو رکھتے ہیں اور کچھنائیوں کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے لیتے اور مشکل حالات کا مقابلہ ایک بہادر انسان کی طرح کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو سفلتہ ملنے پر بگڑتے نہیں جو اپنی اصلیت سے مو نہیں موڑتے ساتھ ہی بدھیمان اور دھیر گمبھیر ویکتی کی طرح نسچے سے زمین پر پیر جمائے رکھتے ہیں تو کیسے ملی اچھی چیزوں پر خوش ہونے بجائے جن سے ملی خابلیت اور بدھی سے حاصل سفلتہ پر خوش ہوتے ہیں خوش ہونے کی ایسی پرورتی ان کی بچپن سے ہی ہوتی ہے جن لوگوں کے چریتر میں ان میں سے ایک دو نہیں بلکہ سارے گن موجود ہیں جنہوں نے یہ سبھی باتیں سیکھی ہیں وہی سرو گن سمپن سچے ارثوں میں شکشت ہیں ایڈکیڈ ہیں یہ کہا تھا مہان کریک دارشنک فلوسفر سوکریٹس نے آج سے دھائی ہزار سال پہلے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو یہ بہت ہی خوبصورت قویتہ ہے جو ایک نصیحت دیتی ہے دکھ جھیلنے والوں کو قویتہ یوں ہے میں نے ایشور سے شکتی مانگی تھی تاکہ میں کچھ حاصل کر سکتا ہوں اس نے مجھے کمزور بنایا تاکہ تاکہ میں دوسروں کی سیوہ عدب سے کروں میں نے صحت مانگی تھی تاکہ میں بڑے کام کر سکوں مجھے دربلتہ ملی تاکہ میں اچھے کام کر سکوں میں نے دھن دولت مانگی تھی تاکہ میں خوش رہ سکوں مجھے غریب ہی ملی تاکہ میں بدھیمان بن سکوں میں نے رتبہ مانگا تھا تاکہ لوگ مجھے سرا ہی مجھے اسحائے بنایا تاکہ میں ایشور کی ضرورت محسوس کروں میں نے سب چیزیں مانگی تھی تاکہ میرا جیون خوشحال ہو مجھے صرف جیون ملا تاکہ میں ہر چیز سے خوشی با سکوں میں نے جو بھی مانگا نہیں ملا مگر وہ سب کچھ ملا جس کی امید کی تھی میرے ایسا کرنے کے باوجود میری انکہی پراتھنائیں سنی گئیں مجھ پہ سب انسانوں سے زیادہ گروپا ہوئی اسی لئے دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبراتری شبہ خیر